بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ حکیر الرازقین اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خریہ سے ہوں گے اور ایمان کی حالت میں ہوں گے میں ہوں انجم نیر چہدری اور آپ دیکھ رہے ہیں انجم فود کارنر آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک سپیشل کیمہ ویجیٹیبل سینڈویچ بنانے کی ریچپی شیئر کروں گی انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج کی حدیث شریف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کسی تانگ دست پر آسانی کرے تو اللہ پاک دنیا و آخرت میں اس پر آسانی فرمائے گا تو وہاں یہ ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہیں وہ تمام انگریڈینٹ جو سینڈویچ میں شامل ہوں گے یہ ہے باریک کٹی ہوئی بندگو بھی یہ لیسن آلو بائل کیے ہوئے چوب کیا ہوا پیاس گریٹ کی ہوئی گاجریں بائل کیا ہوا کیمہ اور یہ ہے باریک کٹنگ میں شملا مرچ یہ تمام انگریڈینٹ جو ہیں وہ شامل ہوں گے اس میں سینڈویچ میں سرسوں کا آئل لے کے اس کو گرم کر لیا ہے سب سے پہلے اس میں شامل کیا کٹا ہوا لیسن لیسن جو ہے وہ اس کو ہلکا براؤن کرنے کے بعد یہ ہاف کپ کیمہ ہے میرے پاس کیمہ شامل کر کے کیمہ اور لیسن کو اچھے سے فرائی کر لینا ہے یعنی اس کو بھون لینا ہے تاکہ اس کی سمیلوگرہ ختم ہو جائے اور اس کا فلیور جو ہے وہ ڈیویلپ ہو جائے کیمہ جو ہے وہ فرائی ہو گیا ہے اب اس میں چوب کیا ہوا پیاس شامل کر دیا پیاس جو ہے وہ اس کو بہت زیادہ فرائی نہیں کرنا اس کو جسٹ ایک دو منٹ کے لیے سوتے کرنا ہے یہ ہیں بائل کیے ہوئے علو یہ شامل کر دیا اور ساتھ پنچ آف نمک شامل کر کے اس کو مکس کر لیا اور اچھا سبون لیا اور اس کو اب تھنڈا کرنے کے لیے چھوڑ دیا ایک باؤل میں دو انڈے لیے ہیں انڈے جو ہیں ان کو اچھے سے بیٹ کر لینا ہے ان کو بیٹ کرنا ہے اتنا کہ اس کی جا بن جائے انڈے جو ہیں وہ بیٹ ہو چکے ہیں اب اس میں یہ بند کو بھی گاج رہیں ساتھ شیملہ میرچ شامل کر دی اور یہ ہے پنچ آف تارہ مسالہ پنچ آف ریڈچلی فلاکس پنچ آف ریڈچلی پاوڈر پنچ آف سالٹ یعنی نامک شامل کر کے ان کو اچھے سے مکس کر لیا ہے یہ مکس ہو گئے ہیں اب یہ آلو اور کیمہ یہ بھی تھنڈے ہو چکے ہیں ان کو بھی اسی بیٹر میں جو ہے وہ ڈال کے مکس کر لینا ہے الحمدللہ یہ ساری چیزیں جو ہم مکس ہو گئے ہیں اور ایک اچھا سا بیٹر جو ہے وہ مارے پاس تیار ہو گیا ہے آئل گرم کر کے بیٹر کو اس میں شامل کر کے ایک اچھی سی شیپ دے لی ہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے لائک اور شیئر بھی کیا کریں اب ایک منٹ کے لیے اس کو دم پہ چھوننے کے بعد الحمدللہ یہ فیلنگ زبردست فیلنگ ہماری تیار ہو گئی ہے اچھے سے کوک ہو گئی ہے اب میں نے اس کو چھوڑی کی مدد سے ٹرائیانگل شیپ میں کاٹ لیا ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی ہیلڈی سینڈویج جو ہیں وہ تیار ہوں گے کیمہ الو اور ویڈیوڈیبل کے ساتھ اب ایک براد کا پیس لے کے اس کو بھی ٹرائیانگل شیپ دے دی ہے سب سے پہلے میں اس کے اوپر اپلائی کر دی ہے میونی میونی کے علاوہ چلی گارلک ساک ساوس یا جو ہے کیچپ وہ بھی لگائی جا سکتی ہے آپ گریٹ کی گاجریں اور ساس یہ چیٹر چیز وہ سپریٹ کر دی اور یہ ہے وہ زبردست ہیلڈی فیلنگ کیمہ ویڈیوڈیبل اور علو کی اور ساتھ ہنڈا بھی شامل ہے الحمدللہ بہت ہی ہیلڈی سینڈویچ جو ہے وہ ہمارے تیار ہو گئے ہیں اب میں نے ایسے ہی سارے سینڈویچ تیار کر لیے ہیں بہت ہی زبردست ہیلڈی جو ہے وہ سینڈویچ اب سرونگ کے لیے تیار ہیں میں نے سیلڈ کے ساتھ ان کو سروکار دیا ہے یہ بہت ہی کمال کے سینڈویچ ہیں خاص کار بڑھتے ہوئے بچوں کے لیے اور سکول جانے والے بچوں کے لیے یہ ہیلڈی فوڈ ہے آپ بھی اپنے بچوں کو لنچ میں بھی دے سکتے ہیں مہمانوں کو سروکار سکتے ہیں شام کی چائے کے ساتھ لیے جا سکتے ہیں الحمدللہ بہت ہی کمال کی چیز ہے اس طرح کی ایزی کوک ہیلڈی ریسپی کے لیے میرے یوٹیوب چینل کا وزٹ کریں اپنے اردگرد کے لوگوں کا بھی خیال رکھا کریں ہمسائیوں کا رشتہ داروں کا تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے اوکی ٹیک کیا سی جو گین نیکسٹ ویڈیو اللہ حافظ تھانکس فار روچین